بائیں بازو کے نامور انقلابی اور قلدنم کمیونس پارٹی آف پاکستان کے بتیسالہ جنرل سیکریٹری حسن ناصر کی ایوب آمریت کا ذران لاہور کے شاہی قلعے میں تشدد کے ذریعہ علمناک موت کو ملک میں پہلے سیاسی کارکن کا قتل قرار دیا جاتا ہے تاہم افسوس کہ ساٹھ سال گزرنے کے باوجود ان کی لاش تک کا پتہ نہیں چل سکا کیونکہ سرکاری حکام نے جسے حسن ناصر کی لاش قرار دیا تھا اسے ان کی والدہ نے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تھا حسن ناصر معروف رئیس نواب محسن الملک کے نواسے تھے قیام پاکستان کے بعد حسن ناصر دکن میں موجود اپنی تمام جائدات بے زمین ہاریوں میں تقسیم کر کے پاکستان آگئے اور پاکستان میں انقلاب کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی وہ جلد ہی پاکستانی ریاست کے نوزائدہ حکمران طبقے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گئے لہٰذا سن انیس سو ساٹھ میں ایوب خان کے دور میں حکومت نے انہیں گرفتار کر کے لاہور کے شاہی قلعے میں طرح طرح کی عذیتیں دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ حسن ناصر نے خودکشی کی ہے حسن ناصر کی پیدائش اگز سن انیس سو اٹھائیس میں ہوئی ابتدائی تعلیم گرامر سکول سے حاصل کی زمانہ طالب علمی سے ہی وہ بہت اچھے مقرر تھے اور انہیں انگریزی زبان پر خاصا عبور حاصل تھا حسن ناصر نے عالی تعلیم کے لیے آکسفرڈ یونیورسٹی جانا چاہا لیکن ان کے والد نے قم سینی میں انہیں برطانیہ بھیجنا مناسب نہیں سمجھا اور ان کو کہا کہ بی اے کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ویرون ملک جا سکتے ہیں ماجوسی کے عالم میں حسن ناصر علیگرڈ انٹرمیڈیٹ کرنے چلے گئے علیگرڈ کی دنیا ان کے لیے انوکی رہی اور ان کا واسطہ بھاند بھاند کے لڑکوں سے پڑا پھر وہ واپس آئے نظام کالج میں بی اے میں داخل ہوئے حسن ناصر کے اپنے سگے خالہ ذات بھائی کوکب دری سے گہرے تعلقات پیدا ہوئے کوکب کمیونس خالات رفتنے والے جو شیل جوان تھے انہوں نے ناصر کو کال مارکس کے نظریے سے متعارف کروایا اور کمیونس لٹریچر پڑھنے کا شوق پیدا کیا جس کے نتیجے میں ناصر نے کمیونس فلسفہ اپنا لیا تعلیم ترک کر دی اور گھر بار چھوڑ دیا حسن ناصر حیدرباد دکن سوڈنٹ یونین سے وابستہ ہوئے اور مارچ سن انیس سو بیالیس میں سواز چندربوز کی انڈیا نیشنل آرمی کے راہنماؤں کی رہائی کے مطالبے پر طالبینوں کی ہر طالبیں بھی پیش پیش تھے انہوں نے آزاد ہند فوج کے سپاہیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے جامعہ عثمانیہ میں زبردست احتجاز بھی منظم کیا اس کے بعد حسن ناصر مومبئی منتقل ہو گئے جہاں وہ سجاد زہیر سمیت دیگر کمیونس قیادت کے ساتھ منسلک رہے پاکستان کے قیام کے بعد انڈین کمیونس پارٹی کی تنظیمی قیادت اور اس نظریہ کے زیرے اثر لکھاری اور شعورہ پاکستان آگئے تھے جن میں سجاد زہیر سبت حسن اور ساہر لدھیانوی بغیرہ شامل تھے سجاد زہیر کے کہنے پر حسن ناصر پاکستان منتقل ہوئے سن 1948 کے آخر اور سن 1949 کی ابتدا میں پورٹرز کی ہرطال کے سلسلے میں پارٹی قیادت کو گرفتار کر لیا گیا اور حسن ناصر کو پارٹی کے تنظیمی ذمہ دانیاں اٹھانا پڑی انہوں روپوشی میں بھی سرگرمیاں جاری نکھی اور سندھ کی صوبائی کمیٹی کے سیکریٹری اور سینٹرل سیکریٹریٹ کے رکل منا دیا گئے سن 1948 میں کشمیر کے معاملے پر انڈیا سے جنگ کی قیادت کرنے والے پاکستان فوج کے میجر جنرل اکبر خان اور وزیراعظم لیاقت علی خان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اکبر خان کمیونس رحمہ سجاد زہیر اور شاعر فیض احمد فیض کے دوست تھے جنرل اکبر پر ان کمیونس رحمہ کے ساتھ مل کر حکومت کا تختہ الٹنے کا الزام آئید ہوا اور اسے راولپنڈی سازش کیس کا نام دیا گیا جس میں جنرل اکبر ان کی اہلیہ سجاد زہیر اور فیض احمد فیض کے ساتھ حسن ناصر کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور کمیونس پارٹی کو قلدم قرار دے دیا گیا سن 1952 میں رہا ہونے کے بعد حسن ناصر پھر جماعت کی تنظیم سازی میں لگ گئے اور انہیں ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا جن کا حسن پر کچھ اثر تھا پھر ان کے کہنے پر وہ والدہ کے ہمراہ انڈیا جانے پر راضی ہو گئے حسن ناصر کے سیاسی ساتھی اور وقیل میجر اسحاق محمد اپنی کتاب حسن ناصر کی شہادت میں لکھتے ہیں کہ حسن کی والدہ زہرہ علمدار نے انہیں بتایا کہ حسن ناصر کو پاکستان بہت عزیز تھا جب جلاوتن کے بعد وہ حیدر آباد دقن واپس پہنچے تو ان کے عزیز و قارب نے تمام کوششیں کر لیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح وہیں ٹکے رہیں یا تعلیم کے لیے انگلستان یا امریکہ چلے جائیں حتیٰ کہ آندرہ پردیش کمنیس پارٹی تک سے کہہ روائے گیا تاہم ان کی والدہ نے خود ناصر کو پاکستان لوٹنے سے نہیں روکا کیونکہ وہ بھام چکی تھی کہ حسن ناصر انڈیا میں نہیں روکے گا وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ چلا بھی جائے اور ماں کی نافرمانی کا بوجھ بھی اٹھاتا پھر ہے سن 1956 میں تمام مشوروں کے باوجود حسن ناصر جلاوتنی کے مدت ختم ہوتے ہی پاکستان واپس آگئے اور پارٹی کے فیصلی کے مطابق کل پاکستان نیشنل عوامی پارٹی کے آفیس سیکریٹی بن گئے لیکن جب سن 1956 میں مارشلو لگا تو حسن ناصر کو ایک بار پھر روپوچ ہونا پڑا نومالود کمنیس پارٹی آف پاکستان کے بانی رہنما سجاد زہیر راولپنڈی سازش کیس میں رہائی کے بعد انڈیا واپس چلے گئے اور پھر نہیں لوٹے اور حسن ناصر ایک مطارق راہنما کے طور پر سامنے آئے لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا بعد ازاں پتا چلا کہ کمنیس پارٹی کے کچھ لوگ حکومت کے ایجنٹ بن گئے تھے حسن ناصر کو قراجی میں کامریڈ کے گھر سے آتے ہوئے گرفتار کیا گیا اور پھر انہیں لاہور قلے میں منتقل کر دیا گیا میجر اسحاق محمد کو 19 نومبر سر 1960 کو فیض احمد فیض نے بتایا کہ حسن ناصر پر لاہور کے شاہی قلے میں بے پناہ تشدد کی اطلاع تھے میجر اسحاق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یوب خان کی فوجی حکومت کو قائم ہوئے تین برس گزر گئے وہ لوگ پھر جیلوں میں بھر دیا گئے اس دفعہ لاہور قلے کی وحشتناک زندانوں کا مو دیکھا چار پانچ مہینے بعد رہائی ہوئی انہیں رہا ہوئے تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ ایک شام مال روڈ پر انہیں لاہور قلے کا ایک وارڈر ملا جس نے بتایا کہ قلے میں ہمارے ساتھ کا کوئی نیا قیدی آیا تھا جو دو دن پہلے فوت ہو گیا ہے اسی شام جو اگلے دن اسحاق سے ملاقات ہوئی اور ہم دونوں نے تیع کیا کہ ہو نہ ہو یہ قیدی ضرور حسن ناصر ہی ہوگا میجر اسحاق لکھتے ہیں کہ 21 نومبر کو انہوں نے میاں محمود علی قصوری سے رابطہ کیا جنہیں شہری حقوق سے متعلق مقدمات لڑنے میں مہارت تھی اس کے علاوہ وہ قصوری اور حسن ناصر تینوں نیشنل عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے قصوری نے سارا قصہ سننے کے بعد عدالت کی طرف بھگانے کی بجائے ان سے رجوع کیا جن کی تحویر میں حسن ناصر تھے انہوں نے سپریٹینڈنٹ آف پولیز شہزادہ حبیب احمد کو ٹیلی فون کیا جنہوں نے قصوری کو بتایا کہ چونکہ حسن ناصر کا تعلق قرآچی سے ہے اس لیے ان کے پاس حسن کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے اس کے بعد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی اور قصوری اس کو دستی چیف جسٹس ایم آر قیانی مرہوم کے پاس لے گئے اس درخواست میں تحویل کو غیر قانونی قرار دینے کے ساتھ یہ بیان کیا گیا تھا کہ گزشتہ دو دنوں سے لاہور اور قرآچی میں ایک افواہ گشت کر رہی ہے کہ حسن ناصر کو قتل کر دیا گیا ہے یا وہ مر گیا ہے یا ایسی حالت میں ہے کہ اس کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ایم آر قیانی نے اس دن آقامہ جاری کیے کہ نظر بند کو فوری طور پر عدالت میں پیش کیا جائے اور عدالت ہی کا ایک دمہ دار افسر اس حکم کو سیول سیکرٹیریٹ لے کر جائے میجر اسحاق ہائی کورٹ کے ایک سپریٹینڈنٹ کو لے کر سیول سیکرٹیریٹ پہنچے جہاں انہیں امور داغلہ کے ڈیپٹی سیکرٹیریٹ کے پاس پھیج دیا گیا جس نے ہائی کورٹ کے حکم کا دو سطر کا جواب لکھ دیا کہ سی آئی ڈی نے اطلاع دی ہے کہ حسن ناصر کو قراجی میں سولہ اگس کو تحفظ پاکستان قانون کے تحت ایک سال کے لیے نظر بند کر دیا گیا تھا اور اطلاع کے مطابق تیرہ نومیمبر کے روز اس نے خودکشی کر لیا ہے سی آئی ڈی پولیس کی جانب سے عدالت میں تحریری حلف نامیں جمع کرائے گئے چشم دید گواہ پچاس سالہ بکھا خاکروب نے بتایا کہ اس نے دیکھا کہ حسن ناصر اپنی کوٹری میں دیوار سے لٹکا ہوا ہے بکھا خاکروب کے مطابق حسن ناصر نے لوہے کی ایک میخ کے ساتھ اپنے آزار بند کے ذریعے پھانسی لی میجر اسحاق دو مرتبہ خود بھی شاہی کلے میں قید رہ چکے تھے اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ انہیں معلوم تھا کہ قلعی کی کوٹریوں میں دیواروں میں میکھیں نہیں ہوتی کیونکہ انہیں کئی دفعہ اپنے کپڑے لڑکانے میں دکت پیش آتی تھی لیکن وہاں کے منتظمین نے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ دیواروں میں میکھیں ٹھوکنا سختی سے منع ہے ڈیپٹ انسپیکٹر جنرل پولیس سی آئی ڈی نے اپنے حلفیہ بیان میں بتایا کہ حسن ناصر کو ایڈمنسٹریٹر کے حکامات کے تحت قانون تحفظ پاکستان کے تحت گرفتار کر کے تیرہ ستمبر سر انیس سو ساٹھ کو شاہی کلہ لاہور میں لائے گیا بیان کے مطابق ناصر سے پوچھ گیا چوبیس اکتوبر کو مقمل ہو گئی اور انتیس اکتوبر کو ایس پی سی آئی ڈی کراچی کو آگاہ کر دیا گیا کہ ملزم کی تحویل کی مزید ضرورت نہیں ہے آپ اسے واپس مانگوا سکتے ہیں بقول ان کے قلعے میں قید کے دوران حسن ناصر غمگین اور اداس رہنے لگے چھے انہوں نے پوچھ گئے کہ دوران اپنے بہت سے دوستوں اور ساتھیوں کے بارے میں اطلاع دے دی تھی جو ان کے ساتھ روح پوشی میں مل کر کام کر رہے تھے حسن ناصر کو ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ اب اگر وہ آزاد ہوئے تو وہ پکڑے جائیں گے اور ان کے ساتھ ہی انہیں مار دیں گے اسی وجہ سے وہ پشمان رہتے تھے ڈیپٹی سنٹرل انٹیلیجنس افسر ایجاز حسین نے اپنے حلف نام میں بتایا کہ حسن ناصر کراچی کی کمیونس پارٹی کے سبائی صدر تھے اس سے وہ تقریباً ایک ماہ تک تفتیش کرتے رہے اور وہ نہائیت حساس اور قابل جوان تھے انہوں نے اس وعدے پر کہ ہم اس کے شرقہ کو گرفتار نہیں کریں گے اپنے تمام ساتھیوں کے پتے اور کاروائیاں بتا دیں ان کے بقول حسن ایک بار بیان دیتے ہوئے سخت نادم ہوئے کہ انہوں نے اپنی جماعت سے قدداری کی ہے سی ڈی ای افسر نے اپنے حلفیہ بیان میں بتایا کہ تیرہ نومیمبر کو تقریباً بارہ بج کر چالیس منٹ پر پیغام ملا کہ حسن ناصر نے صبح گیرہ بجے خودکشی کر لی ہے لاش ڈاکٹروں کے حوالے کی گئی بیان کے مطابق حسن ناصر کے موت کے بارے میں ان کے مامو مہدی حسن ساکن کراچی کو متطلق کیا گیا تھا انہوں نے لاش حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا بلکہ خواہش کی کہ اسے لاہور میں شیعہ رسومات کے مطابق دفنایا جائے ان کی خواہش کا احترام کیا گیا حسن ناصر کے مامو ڈاکٹر مہدی حسن کا اجازت نامہ بھی عدالت کے روپ روپ پیش کیا گیا جس میں انہوں نے اور ان کی بیوی نے تحریری طور پر پولیس کو تدفین کی اجازت دی تھی تاہم میجر اسحاق لکھتے ہیں کہ لاش کے معاینے کی سیٹی میجسٹریٹ کی رپورٹ کا یہ فکرہ کہ لاش کے گلے میں پھندے کا نشان نرخرے کی ہڈی کے نیچے تھا جو لٹک کر پھانسی لینے کی تردید کر رہا تھا اور گلہ گھنٹے جانے کی تائید کر رہا تھا معاملہ مشکوک ہو جانے کے بعد میجر اسحاق محمد کی درخواست پر ہائی کورٹ نے ملاخر قبر کشائی اور دوبارہ پوست مارٹنگ کا حکم دے دیا عدالت کو حیدرباد دقن سے حسن ناصر کی والدہ زہرہ علمدار حسین کی طرف سے تار مصول ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کی لاش لینے کے لیے لاہور آ رہی ہیں اس لیے لاش کو ان کی موجودگی میں ہی قبر سے نکارا جائے 12 دسمبر 1960 کو میانی صاحب قبرسان میں قبر کشائی کی گئی اور حسن ناصر کی والدہ زہرہ علمدار نے واضح کر دیا کہ یہ ان کے بیٹے کی لاش نہیں ہے سن 1973 میں دیئے گئے ایک انٹرویو میں حسن ناصر کی والدہ نے کہا تھا کہ حسن ناصر قداور لمبا تڑنگا تھا پولیس نے انہیں ایک چھوٹے قد کی لاش دکھا کر یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ناصر کی لاش ہے انہوں نے لاش کے پاؤں کھول کر دیکھے ناصر کو بچپن میں ایک چوٹ آئی تھی اور اس کا نشان اس کے پاؤں پر رہ گیا تھا انہیں جو لاش دکھائی گئی تھی اس پر وہ نشان نہیں ملا حسن ناصر کی پورا سرار موت کو چھے اشرے گزر گئے مگر ملک کے طولہ عرصے شہریوں کے گمچھدگی عقوبت خانوں میں تشدد اور لاشوں کے گمچھدگی کی شکایات آج بھی آتی ہیں ان میں سے سینکڑوں کی قسمت حسن ناصر جیسی تھی کیونکہ ان کی لاشوں کا بھی آج دن تک پتہ نہیں چل سکا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا